اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے چینل پر اور دیسی ٹپس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ حکیم محمد جاوید دوستو آج کا ہمارا جو نسخہ ہے وہ راڈ کی لمبائی اور سختی کے لیے ہے ایسے تمام طرح افراد جن کے نفس میں چھوٹا پن ہے نفس میں ٹیڑا پن ہے نفس میں انتشار مکمل نہیں آتا نفس بلکل کمزور ہو گیا ہے تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے وہ اس نسخے کو استعمال کر کے راڈ کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں نفس میں لمبائی اور سختی لا سکتے ہیں اس نسخے کو کس طرح سے بنانا ہے اور اس کا کیا استعمال ہے اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں تو دوستو آج کا ہمارا یہ جو نسخہ ہے اس میں ہم نے صرف تین چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں نسخے کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل پیور دیسی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ لوگوں کو مل سکے جی ہاں دوستو چلتے ہیں نسخے کی جانب اگر آپ کی عمر اگر آپ کے نفس میں سختی نام کی کوئی چیز نہیں ہے نفس چھوٹا ہے اور آپ نفس کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ نے بہت زیادہ نسخے استعمال کر لی ہیں لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی مختصر اور کامیاب نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کے استعمال سے آپ کے روڈ میں سختی بھی آئے گی اور اس کے ساتھ روڈ لمبا بھی ہوگا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو چیز چاہیے ہوگی وہ ہے روگنے بیزہ مرگ یہ روگنے بیزہ مرگ ہے یہ ہم نے لینا ہے تیس گرام دوسری جو چیز ہے وہ ہمیں چاہیے جونک ہمیں چاہیے ہوگی بیس گرام اور تیسی جو چیز ہم نے اس میں استعمال کرنی ہے وہ ہے روگنے بیر بوٹی یہ روگنے بیر بوٹی ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے جونک کو کھرل میں ڈال کے کوٹ کے بلکل بھاریک اس کو ملسلے سرما سفوف بنانا ہے ملسلے سرما سفوف بنانے کے بعد ہم نے اس میں روگنے بیزہ مرگ اور روگنے بیر بوٹی ڈال کے اس کو پکانا نہیں ہے اس کو کھرل کرتے رہنا ہے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بیس سے پچیس منٹ ہم نے اس کو کھرل کرنا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں یک جان ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اسے سنبھال کے رکھ لینا ہے اب اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح سے اپنے نفس کو دھو کر رگڑنا ہے کسی گھردرے کپڑے سے ہلکا ہلکا رگڑیں ہلکا ہلکا رگڑیں جب نفس میں سرخ پنا جائے یعنی کہ جب نفس آپ کا مکمل سرخ ہو جائے تب آپ نے اس تیل کے دس سے بارہ کترے ڈال کے اوپر اور سائٹ اوپر مارش کرنے ہیں ٹھیک ہے اور جذب کر لینے ہیں دن میں دو مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک ہی مہینے میں نفس کو لمبا کرے گا صرف پہلے ایک ہفتے میں ہی یہ نفس کی تمام ٹکیں کھول کے نفس میں سختی مکمل لے آتا ہے ایک مہینہ مسلسل اس طرح سے کرنے سے آپ کے نفس میں لمبائی آتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ حافظ